گنگا رام ہسپتال میں ملازم کی کم عمر بچی سے مبجنہ زیادتی ینگ ڈاکٹرز، نرسز اور پیر میڈیکل سٹاف کا ایم ایس آفیس میں احتجاج مظاہرین کا ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کہا انتظامیہ نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی بچی کی والدہ سے زبردستی لکھوایا گیا کہ وہ کاربائی کرنا نہیں چاہتی بچی سے مبینہ زیادتی کرنے والے ملزم کو پولس کے حوالے کر دیا ایف آئی آر بھی درچھو چکی ایم ایس کا غرام ہسپتال پروفیسر مہین الدین کا کہنا ہے ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج بلا جواز ہے ڈاکٹرز کے احتجاج کے مقاصر کچھ اور ہیں میوہ ہستال میں تین ماہ کی تنخوانہ ملنے پر صفائی عملے کا احتجاج ملازمین کا کام چوڑ کر ایم ایس آفیس کے باہر مظاہرہ کھابتیس ہزار کا کہہ کر پندرہ ہزار روپے بھی تین ماہ سے نہیں دیے جارہے گھروں میں نوبت پاکوں تک پہنچ گئی ہے میکمہ ریلوی کی آؤٹسورسنگ ملازمین پر بھاری پڑھنے لگی ریلوی کا ٹی الے سٹاف کو پچاس پیسد کم کرنے کا فیصلہ ملازمین کا لاہور سے ملتان تک ٹرین مارچ کرنے کا اعلان سب صویرے لاہور ریلوی سٹیشن پہنچ گئے کہا جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم مارچ جاری رکھیں گے بات ہے کہ وزارت ریلوی نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر میں انہوں نے کہا یہ جناب ڈھائیزار ملازمین کو سرپلس کر دیا جائے آپ اپنی مرزی سے فیصلے کرتے رہے جناب والا وزارت ریلوی کو چاہیے کہ ہوش کے نخون نے ملازمین کو برطرف کر کے آپ نے ریلوی میں انارکی پھلا دی ہے کیا ٹی الے ملازمین کو برطرف کرنے سے ریلوی بہال ہو جائے گی پنجاب میں دفاع 144 کے نفاس کی تیاریاں مکمل تین دوز کے لیے دفاع 144 کے نفاس کا فیصلہ ذرائق کے مطابق تحریک انصاف کے اسلام وادزل سے کمند نظر رکھتے ہوئے کل سے دفاع 144 کا نفاس کیا جائے گا پنجاب حکومت 22 تا 24 اگست تک دفاع 144 کا نفاس کرے گی لاہور پولس کے پیٹر آئے کارتنوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے 35 زائد افراد کو حراست میں لیا گیا مناوہ سے اسور بجر اور شاہدرہ سے عبدالکریم خان اور واجد شاہ کو حراست میں لیا گیا یاسر گلانی حافظ زشان کے گھروں پر بھی چھاپے اسور بجر کے دیرے پر چھاپے کی کلوز سرکٹ فٹیج سامنے آ گئی آج اللہ تعالی کے فضل سے میں وہ سکیم لانچ کرنے جا رہی ہوں جس کا مجھے بھی سب سے زیادہ انتظار تھا اور جس کا پنجاب کے عوام کو بھی بہت انتظار تھا خواہش کی جو شدت ہے یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو اور آپ کے پاس اپنا گھر نہ ہو انسان کو وہ کمی محسوس ہوتی ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے اپنے گھر سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی وزیر علیہ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر سکیم کا ابتتاہ کر دیا کہا اپنا گھر بنانے کیلئے بلا سوت قرضہ دیا جائے گا اپنی چھت اپنا گھر سکیم کیلئے سات سال میں آسان ایک ساتھ ادا کرنا ہوگی گھر کی زیادہ سے زیادہ مہانہ کی اس طرح چودہ ہزار روپے ہے وزیر علیہ پنجاب کا ایران میں زائرین کے بس حادثے پر اظہار افسوس مریم نواز نے سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تازیت کی ایران بس حادثے میں پینتیس پاکستانیوں کے جانبھک ہونے کا واقعہ افسوسناک ہے نائب صدر مسلم قدون حمزہ شہباز کا اظہار افسوس کہا حادثے میں جانبھک ہونے والوں کے لیے رنچیدہ اور دکھی ہیں امید کرتا ہوں برادر ملک ایران زخنیوں کی تیبی مداد میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھے گا پاکستانی زائرین کی بس کو ایران کے شہر یست کے قریب حادثہ جنرل سیکٹری پیپلز پارٹی وستی پنجاب حسن مرتضی کا قیمتی جانوں کے زیادہ پر دکھ کا اظہار کہا رنجو علم کے اس کھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں صوبائی وزیر صحت خادہ امران نظیر کی ترکیہ کے کاؤنسل جنرل دنمش باشتو سے ملقات پاک ترکیہ تعلقات کے فروغ اور صحت آمہ کے امور پر تباتلہ خیال کیا گیا خادہ امران نظیر نے ترکیہ کاؤنسل جنرل کو پنجاب کے شعبہ صحت میں کیے گئے ایک دماغ سے آگاہ کیا میٹرو بس سٹیشنز کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ صوبائی وزیر ترانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت اشلاس ماس ٹرانزٹ کے تحت چلنے والے متعدد منصوبوں کا جائزہ لیا صوبائی وزیر کے شہر میں ایکو فرنڈلی بسی چلانے کی تمام امور جلد مکمل کرنے کی خدایت پنجاب حکومت کی جانب سے طلبہ میں ای بائیکس کی فراہمی ایکس آئیس جپارٹمنٹ نے چیف منسٹر بائیک کا پہلا سمارٹ کارٹ جاری کر دیا چیف منسٹر پروگرام کے لیے ایس بی ایس اور بی وائی سیریل جاری کر دی گئی پہلے کارٹ پر ایس بی ایس نو تین آٹھ سیفر نمبر جاری کیا گیا میٹرک سپلی بینٹری انتحانات کمیشنر لاہور سیدن مقصود کا گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول گلز سکول چوبرچی گارڈنز انتحانی سینٹرز کا دورہ انتحان کنندگان کی فہرستوں سٹنگ پلان اور حاضری شیٹس کو چیک کیا کہا ستر انتحانی مراکز میں نگران اور عملہ ڈیوٹی فرائز انجام دے رہی ہیں گریڈ اٹھارہ کے چوبیس افسران کی گریڈ انیس میں ترقی وزیراعلا پنجاب کے پرسنل سیکرٹری محمد علی اعجاز ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خزانہ عمر عباس اور ایڈیشنل سیکرٹری سپورٹس فرحان فاروقی ترقی پانے والوں میں شامل نوٹیفکیشن چاری کر دیا کیا لیسکو کے جانب سے نادہندہ سرکاری اداروں کی فہرست چاری پی آئی اے چھپس کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ نکلا جنرل ہسپتال لاہور بارک کروڑ روپے ٹی ایم اور دادہ گنجبرکش ٹاؤن نے تیرہ کروڑ روپے سے زائد کے واجبات ادا کر رہے ہیں میو ہسپتال کا آئی وارڈ بھی دس کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن چاوڑیس گھنٹے میں چار سو بھیالیس افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے تیرہ بجلی چور گرفتار کیے گئے ایک سو ساٹھ ملزوں کے خلاف مقدمات بیچ کیے گئے بجلی چوروں سے تین لاکھ اٹیس ہزار پانچ سو گیارہ یونٹس چارچ کیے گئے سورج اور بادلوں کی آکھ مچھولی کا سلسلہ جاری رہا شہر میں تھنڈی ہوا چلنے سے حبس کا زور ٹوٹ گیا مہت میں موسمیات کی آئندہ چاوڑیس گھنٹے تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گھوئے بارشوں کے بعد ڈینگی وائرس سر اٹھانے لگا اسسٹنٹ کمیشنرز کے فیلڈ میں سرپرائز دورے چوبیس کھنٹے میں دو ہزار باون مقامات سے ڈینگی لاروہ برامن موقع پر تلف کر دیا گیا دو ہزار افراد کو نوٹسز ایک سو بیس افراد کے خلاف مقدمات درج جو افریکن کنٹری ہیں ان میں ایک آوٹ بروک بریک ہوا ہے منکی پاکس کا اور سترہ ہزار سے زیادہ سسپیکٹڈ کیسز اور پانچ ہزار سے زیادہ ڈیٹس رپورٹ ہوئی ہیں وہاں پہ اور اسی تناظر میں ڈبلیو ایچو نے ایکشن لیتے ہوئے چودہ اگرز کو پاکستان میں بھی ہیلتھ ایمرجنسی جو ہے نا وہ نافذ کی ہے منکی پاکس کے حوالے سے پنجاب میں منکی پاکس وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا لہار جنرل ہستال نے مریضوں کے لیے آٹھ بیرز پر مشتمل آئیسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا وارڈ میں عملہ چاویس کھنٹے موجود رہے گا ائرپورٹ سے منکی پاکس کے مریضوں کو جنرل ہستال منتقل کیا جائے گا سابق وزیرالہ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ایف آئیے کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے تاحال پرویز الہی کی جائے دات کا ریکارڈ پراہم نہ کیا سابق وزیرالہ کی تمام منکولہ اور غیر منکولہ جائے دات کا ریکارڈ مانگا گیا ہے خلیل الرحمان کمر ہنیٹ ریپ اور اغوا برائت آوان کیس ملزمہ آمنہ روج کی میڈیکل ریپورٹ محصول ہو گئی ریپورٹ کے مطابق ملزمہ کو انیس مختلف مقامات پر تشدد کے شواہد موجود ہیں ملزمہ کے جسم پر اکتیس مئی سے قبل تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں اس نے اس کو کرنیب کیا چوبیس سات دوزار چوبیس کو اور اغوا کر کے پچاس لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا اور اس میں چار ملزمان انوال تھے چار کے چار ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اور ان سے پچاس لاکھ روپے تاوان کی رقم جو وہ برامد ہو چکی ہے عبدالساجد قدرت اللہ تاریخ خان اور بابر ان کو ان نے گرفتار کیا اور ان سے تاوان کی رقم بھی برامد کر لی ہے اورگنائز ٹرائم یونٹ کینٹ کا ایکشن تھانا ہربنسپورہ سے مغفی معروف بزنسمن ابراہیم بارٹاپور بازدیاب چار ملزم گرفتار دس لاکھ روپے تاوان کی رقم برامد ڈی آئی جی امران کشور نے کہا ملزموں کو پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے سزا دلوائی جائے گی فیصل ٹاؤن میں تینتیس سالہ شخص کے قتل کا واقعہ تین پولیس اہلکار گرفتار کر لیے گئے ملزموں میں ایک برخواست صدہ اہلکار بھی شامل مقتول نے اٹھارہ اگس کو مانڈر ٹاؤن سے کالگل کو گاڑی میں بٹھایا پولیس نے لڑکی بگا دی اور فاروق سے دو لاکھ روپے رشوت لینے کے بعد فلیڈ کی والکنی سے دھکا دے دیا لاہور پولیس ڈاکو اور چوروں کو نکیل ڈالنے میں ناکام شہری ادم تحفظ کا شکار 24 کھنٹے میں مختلف جرائم کی 391 واردہ پر ریپورٹ چوروں نے ساتھ گھروں کا صفایہ کر دیا ڈاکو نے 49 افرات سے لاکھوں روپے اور موبائل فانس چھینگ لیے لوڈر رکشوں گاڑیوں کے خلاف کریکڈاؤن ڈراما نو ہزار سے زائر لوڈر رکشوں کو چلان ٹکٹس جاری کیے گئے 322 مقدمات کا اندراج کیا گیا اوبر لوڈنگ کرنے والے ڈرائیورز کے لائسنس بھی کینسل کرنے کا حکم علامہ اقبال روڈ جی ٹی روڈ فیروستور روڈ ملتان روڈ شہدرہ پر خصوصی ناکاجات قائم کر دیئے گئے اچھے کارکردگے کے حامل ڈالفن جوانوں کے عزاز میں تقریب ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران نے نکت انعام و تعریفی حصنات تقسیم کی لڑکی کو دریائے راوی میں پھینکنے کی کوشش ناکام بنانے والے اہلکار بھی تقریب میں شریک پنجاب یونیورسٹی میں آئی ایم کورٹ پاکستان چپٹر کا آغاز چیر پسن پنجاب دیمن پرٹیکشن آتارٹی ہناپر ویس بٹ کی خصوصی شرکت ایم کورٹ پاکستان چپٹر کا مقصد نوجوانوں میں ڈیجٹل خان کی اور اے آئی کے علم کو بڑھانا ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علی کے نو سو اکاسی میں ارس کی تیاریاں اوروچ پر تین روزہ ارس چوبیس اگست کو چادر پوشی کی رسم سے شروع ہوگا ارس میں لاہور سمیت پاکستان بھر سے عقیدت مند شرکت کریں گے دودھ کی سبیل سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ وسکا آغاز پنجاب فوڈ آتھارٹی کی سپیشل ٹاسک پورس قائم پورسے پری ٹیموں نے داتا دربار اور گفت دنما میں تین پیس پتوان سینٹرز میں ڈھائی اور مکھارے یونٹس کی چیکنگ کی پندرہ کو چار لاکھ کر پہ کے جرمانے بھاری مقدار میں ممنوع اشیاء تلک کرتی گئیں تعمیراتی میٹیریل اور ملبہ ہٹانے کیلئے آپریشن ڈی جی الڈی اے تاہر فاروقہ اڈا پلات پائی نیوی اور جوہر ٹاؤن کا دارہ الڈی اے ٹیموں نے سو سے زائد املاک کی انسپیکشن کی گل برگ گلشن راوی اور سمنبات میں زیرے تعمیر املاک سے ملبہ اور تعمیراتی میٹیریل ہٹایا گیا اور پاکستان میں بھیکر افراد کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ نوے موالک کی رینکنگ میں پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا پاکستان میں تقریباً اسی لاکھ افراد بھیکر ہیں عالمی ادارے ورلڈ پاپولیشن ریویو نے بھیکر افراد کی تعداد سے مطالق رمہ سال کی عالمی رینکنگ جاری کر دی موسیقی